بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز کی طرح آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک گائے تھی گائے رستہ بھول کا جنگل کا رستہ افتیار کر لیا گائے کافی سید مند تھی اس کے مالک نے اس کی کافی افاظت کی تھی اس کو اچھے طریقے سے پالا تھا سید نے جب اس گائے کو دیکھا تو اس کا موہ میں پانی آ گیا اب سید اس گائے کے پچھے لگیا اس کے پچھے بھاگا جب گائے نے اپنے پچھے شیر کو دیکھا تو گائے بھی تیز تیز بھاگی اب رستے میں ایک دلدلی علاقہ آ گیا تو گائے نے اپنے جان بچانے کے لیے چھان لانگ لکھائی تاکہ وہ دلدلی علاقہ پارکا سکے لیکن وہ اس دلدل کے اندر جا گئی تھی اب شیر شیر نے بھی دیکھا اور اس دلدلی علاقے میں گائے کو جپنے کے لیے چھلانگ ماری لیکن شیر گائے سے کچھ فاصل دیکھے فارگ اس دلدل کے اندر گر گریا اب جب شیر اس دلدل کے اندر گریا تو گائے اپنے جان بچانے کے لیے دلدل سے نکلنے کی کوشش کی شیر نے اس کو پکرنے کی کوشش کی اس کو سمکاس میں دونوں دلدل کے اندر گھوشتے چلے گئے جب دونوں دلدل کے اندر گھوشتے چلے گئے شیر کو بڑا گشش آیا اس نے گائیوں کہا بتمیز تو دلدری لاکھے کی طرف کیوں آئی تو اس لاکھے کی طرف چلی جاتی میں تو جبہ کر لیتا کھا لیتا اس طرح صرف تیری جان جانی تھی میری جان بات جانی تھی لیکن اس طرح تمہاری جان بھی جائے گی اور میری جان بھی جائے گی تو یہ بات سن کر جو گائی تھی وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی شیر میاں کہ تمہارا کوئی مالک ہے جب شیر نے یہ بات سنی شیر کو بڑا گشہ آیا اور اس نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں میرا کوئی مالک نہیں تو جو گائی تھی اس نے جواب دیا کہ لیکن اس حال میں تم سب سے کمزور ترین ہو میرا ایک مالک ہے جو آئے گا مجھے اس دلد سے نکال کے لے جائے گا اور تجھے مار دے گا اب وہ ہی ہوتا ہے کہ سام کو ایک چڑواحہ اس دلدی علاقے کی طرف آ نکلتا ہے کیونکہ گائی پھنسی ہوتی ہے اس دلدر کے اندرے دھنسی ہوتی ہے تو وہ آوازیں نکالتی ہے تاکہ اس کا مالک آئے اس کو نکالتی ہے جب وہ چڑواحہ جنگل میں آتا ہے آواز سنتا ہے تو وہ اس دلدی علاقے کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی گائی پھنسی ہی ہے جب پھنسی ہی ہے جب وہ اس دلدر کے اندرے پھنسی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لئے بارتا دیٹا کے شیر ہے تو وہ جو چڑواحہ ہوتا ہے اس شیر کو مار ڈالتا ہے اور گائی کو لے کے چلا چتا ہے آج ہم مسلمانوں کی حال بھی کچھ اسی طرح ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستہ سے بٹک چکے ہیں اور ہمارا مالک ہمیں پتا ہے کہ صرف ایک ہی ہے وہ مالک سب سے زیادہ طاقتوار حکمت والا ہے اس کے باوجود ہم ہمارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے دشمن سے بچاؤ کے لئے ہم دشمنوں کے ساتھ ہی کمپڑو مارسن کے ساتھ ہم جوتا کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو دولت عزت حکم رانی دینے والا ہے اس کے باوجود ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ ہی کمپڑو مارسن سمجھوتا ان کی چالتوسری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ایک نہ ایک دن موقع پا کر اس سیر کی طرح ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں کھا جائیں گے ہم چاہیے کہ ہمیں اپنے مالک کی طرف بھی توجہ دینے چاہیے جس طرح اس کائے نے اس مصفی حالات میں بھی اپنے مالک پر اعتماد رکھا اور اس کا مالک آیا اس کو انکال کے لیے کے چلا گیا ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارا مالک بہت حکمت والا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں ہر مصیبت سے نجات دینے والا ہمارا مالک کی ہے اس لیے ہمیں اپنے دشمن سے چال پلوسی یا دوستانہ رویہ رکھنے کے بجائے آپ نے ہی مسلم مالک سے دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بند کے رہیں جب اللہ تعالیٰ کے بند جائیں گے تو شام ہو سکتی ہے مدد آنے میں لیکن یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ مدد نہ آئے جس طرح رات ہوگی تھی اس چرواہے کو اپنی گائیں کو دونٹے دونٹے جس طرح شام ہو سکتی ہے آپ کی مدد آتے آتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ مدد نہ ہے اس لئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور تعلقے پر بروسہ کریں انشاءاللہ آپ جنرے کے ہر لحمے ہر کام میں کامزاب ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ